دموجلے کے بٹی اگر تھانہ اندرگتر رہنے والی مہیلہ کنچنچ اورسیہ کی موت ہو جانے کے معاملے کے بعد جہاں مائی کے پکش کے لوگوں کے دوارہ سسرال پکش پر صحیح طریقے سے اس کا علاج نہ کرانے اور اس کو صحیح طریقے سے نہیں رکھنے کا آروپ لگائے گیا ہے تو وہیں اس کے پتی کا کہنا ہے کہ اس کے پیٹ میں درد رہتا تھا ڈیلیوری کے بعد اس کا درد شروع ہوا اور اس پجے سے وہیں بیمار رہنے لگی اور اس کی موت ہوئی ہے حالانکہ مہیلہ کا پوسٹ مارٹم کرائے گیا ہے پوسٹ مارٹم کرائے جانے کے بعد جو بھی وجہ سامنے آئے گی اس کے حساب سے پولیس سے کارروائی کرے گی دونوں پکشوں کا کیا کہنا ہے آپ کو سناتے ہیں شانتنو بھارت کے ریپورٹ بہن کے ساتھ کیا ہوا ہے کیا جانکاری مریعہ کی دوسرے دن اس کو تھوڑا گلے میں بھی سوزن آگئی ایدھر مسان میں لے گا ہے انہوں نے منہ کر دیا منہ کر دیا اور پھر جلا چکس سالہ میں لے گا ہے تو انہوں نے بول دیا کہ کوش نہیں ہے آپ کو کیا لگتا ہے بجے کیا بتا ہے حرابان کو یہ ہے کہ ملپ صحیح سے نہیں رکھا ان لوگوں نے اس پر دھیان نہیں دیا سرالوالوں نے نہیں کہ ملپری جانوں نے پتی لوگوں نے پتی لوگوں نے کیا کیا سا دھانی رکھا کیا لگا آپ کو کیسا دھانی رکھا آپ صرف یہ تو دین ساہب باد نہیں کیا نمی آپ کا ہمارا پرکاس چورس گیا اگھٹنا ہوئی ان کے ساتھ کیسے ہوئی ان کے ساتھ کیسے ہوئی ان کے ساتھ سر جی بیمار تھی پیٹ میں درد تھا اور انٹی ہو رہی تو دلیوری ہونے کے بعد ہم لوگ گھر لے گئے گھر لے جانے کے بعد پیٹ میں پھر سے درد ہویا تو پھر ہم اپنی اپنی بٹی آگر کی اسپتال میں لے گئے پھر وہاں سے سیدھے ہم بٹی آگر سے دمو آگئے دمو آنے پر دمو بہنے بٹائی تو دمو میں داکتہ ہم نے کیٹمنٹ کیا اور اس کے بعد پیٹ میں درد ہوتا پیٹ میں درد تھا اور انٹی ہو رہی تھی اور پہلے بھی پیٹ میں درد ہوتا تھا جیسے ہمارے لوگ سادھی ہوئی تھی ہمارے چاہوں لوگ چھوٹا ہم جیسے پیٹ درد ہو رہا تھا تو انٹی کروا تھی سادھی کب ہوئی تھی سادھی پندرہ دسمبر ایک سال نہیں ہوا ابھی ایک سال ہو گئی بچے بغیرہ کوئی ہیں کیا ہاں ایک لڑکی ہوئی ڈیلیوری کے بعد ہی تو پیٹ دکھا ہے پھر بھی اسپتال میں بھی ہم لوگ آئے تھے کیا نام آپ کو جتے انتی چورتی ہے کنچن چورتی ہے کہاں بٹی آگر خاص بٹی آگر ہاں